موسیقی سکھ دے رہا دکھ دے رہا اچھا کر رہا برا کر رہا اس میں میری کچھ نہ کچھ بلائی ہوگی اسی میں کچھ نہ کچھ رہ سے چھپا ہوا ہوگا لیکن جب آپ کو گروہ کی تلاس پوری ہو جائے تو سمجھ لینا آپ کا پچاس پرسنٹ کام ہو گیا ہے کیونکہ گروہ اس انسار کے اندر آسانی سے نہیں ملتے گرنتوں کو پڑھنے والے گرنتوں کو بولنے والے بڑی باتیں کرنے والے بہت انت انت آپ لوگ گروہ کی خوج کیجئے گروہ کی تلاس کیجئے دو ہی راستے ہوتے ہیں گروہ کو تلاس کرنے کے یا تو آپ اتنے پاتر بن جاؤ کہ گروہ آپ کو تلاس لے کہ سنسار کے اندر بہت بار ایسے ہوا ہے گروہ اپنے سشیوں کو خوج کر کے سنسار سے اٹھا کر کے لے آئے یا تو یہ طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو پاتر بنا لیجئے کہ اپنے آپ پرماتما گروہ کو پیدا کرے گا اپنے آپ آپ کے پاس گروہ کو بھیجے گا اپنے آپ گروہ کا سندیشہ جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پرماتما سے پرارت نہ کریں خوج کریں سنسار کے اندر گروہ کی تلاس کرتے رہے تو جب تک تلاس پوری نہ ہو جائے تب تک بھٹکتے رہے بھاگتے رہے لیکن بھجن کو نہیں چھوڑے تب تک اس پرماتما پرمیشور کو اپنا گروہ مان کر کے اپنا عشت مان کر کے ان کے سرناغت رہے دھیان کرتے رہے سمرن کرتے رہے کیونکہ سمرن کا جو رہش سے ہوتا ہے وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے آپ کا ایک ایک انگ جاگر تو ہونے لگتا ہے آپ کے ایک انگ پھڑ پھڑانے لگتا ہے اور آپ کی چڑھائی شروع ہو جاتی ہے جو ورسوں سے جن انگوں کے اندر ایک کچھ بھی چیٹی رینگنے تک کا ایکٹیویٹی نہیں ہوئی پتہ نہیں چلا بلکل ختم ہوئے ہوئے ہیں وہاں بھی اگر آپ نام کی طاقت کا پرواہ کرے گے تو ان کے اندر بھی طاقت آنے لگتی ہے ان کے اندر بھی جان آنے لگتی ہے ان تک بھی وہ ستہ پہنچنے لگتی ہے تو نام کے اندر اتنی طاقت ہے نام کماری نان کا چڑھی رہے دن رات جب یہ نام کی کماری چڑھ جاتی ہے نام ہرپل ہو جاتا ہے نام ہرش میں رٹنے لگتے ہو نام جب اندر میں چلنے لگتا ہے تو پھر کھیل دوسرا ہی شروع ہو جاتا ہے اندر میں کھیل جب طاقت شروع ہوتی ہے نام کے ساتھ ساتھ آپ اس طاقت کے ساتھ جھوڑ جاتے ہو تو یہ بھی پیچھے چھوٹتے چلے جاتے ہیں بس دھیان رہتا ہے اور آپ اس طاقت اس نام کے ساتھ جھوڑ جاتے ہو جو نے کبھی اس مک سے بولا جاتا ہے نے مک سے دیا جاتا ہے نے مک سے رٹا جاتا ہے نے ورنن کیا جا سکتا ہے نے سبدوں کے اندر آتا ہے نے ورنوں کے اندر آتا ہے کیونکہ وہ ورنات مک نام سے جب دھنا تک مک نام چلا جائے گا جب دھنا تک مک ہو جائے گا تو وہ دھن شروع ہو جائے گی وہ گونجنے لگے گی جب اس سے آگے بڑھو گے تو پھر کال مہا کال سب کچھ پیچھے رہ جائے گا اس کا سکتا کا جب آپ طاقت انبھو کرو گے آپ کے شریر کے اندر آپ کے آتما کے اندر آپ کے آتم وشواس کے اندر آپ کا جیو پریورتن ہونے لگے گا آپ کو پتہ لگنے لگے گا کہ ہاں میرے اندر کوئی ایسی طاقت وراجمان ہے جو آس پاس بھی کچھ گلت نہیں ہونے دیتی ہمارا تو گلت کیسے کر پائیں گے تو اس نام کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے آپ اس نام کا پریوگ کرنا اپیوگ کرنا رٹنا جب سیکھ جاؤ گے تو یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جب آپ اس نام کا سنسار کے اندر جب پرچار پرسار کرو گے جب طاقت کا پتہ چلے گا سنسار کے اندر چھوٹی چھوٹی طاقتوں کو بھول جاؤ گے آس پاس بھی نظر نہیں آئیں گی آپ کے اندر کا بحث سواب تو ہونے لگے گا ڈر نکلنے لگے گا کہ ہمارے اوپر کوئی کچھ پرباہو کرا دے ارے نہیں جب آپ سمرت کے ساندہ میں ہوگے جب نام کے ساندہ میں ہوگے نام کی دوری جب زور جائے گی آپ کی طرف کوئی دیکھ رہی نہیں سکے گا کیونکہ ان کے رکھشت سویں پرماتما ہوتے ہیں جن کے رکھشت سویں پرماتما ہوتے ہیں ان کا کوئی کچھ کیسے بگاڑ سکتا ہے کتنا بھی طاقتور کیونہ ہو کتنا بھی کتنا سختی سالی ہو کتنا بھی پاورپل ہو کتنا بھی بڑا راجہ مہاراجہ تانتری کوئی بھی ہو جب وہ نام کی طاقت کے آگے سب کس نتمس تک ہے کیونکہ ایک نے ایک دن چاہے راجہ ہو رنگ ہو بھکاری ہو پردان منتری راشتر پتی کوئی بھی ہو سب کو اس مٹی کے اندر مل جانا ہے مٹی میں سماپ تو ہو جانا ہے اور اس شریر کو سماپ تو ہو جانا ہے پھر وہ کہاں جائیں گے کس پرکار سے ان کی کون سنے گا اوپر جا کر کے ان کو کون پوچھے گا بینہ بھجن کے لیکن جب آپ بھجن کرو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا پتا چل جائے گا آپ کی ستیتی کیا ہے ان کی کیا ہے وہ کہاں بھیجے جائیں گے آپ کہاں بھیجے جائیں گے آپ کو کیا طاقتیں پرامت ہوں گی آپ کو کیا صدی پرامت ہوگی آپ کی چڑھائی کتنی ہوگی جب آپ اندر میں جھاک کر کے دیکھو گے دیوے درشتی کھول کر کے دیکھو گے آپ کو صاف دکھائی دینے لگے گا آگے کی گتیاں بھی پیچھے جو کرم ہوئے وہ بھی سارے رہش سے وہ پرامتما کھول دے گا لیکن اس کے لئے آپ کو سادھنا سے ڈرنے کیا سکتا نہیں ہے کی کہیں سادھنا کے اندر ہمارا سب کچھ نہ چلا جائے ارے جب آپ سب کچھ کھو دیں گے تب آپ کا کچھ نہیں جائے گا سب کچھ ملا ہوا ہے اور ملا ہی رہے گا اور بڑھتا جائے گا لیکن جب ہم سب کچھ بچا بچا کر کے رکھیں گے اتنا ہی ہم پرامتما سے دور رہیں گے جتنا آپ دھیان کے اندر سمیں لگاؤگے سمرن کے اندر لگاؤگے وہی سمیں آپ کا اپنا سمیں ہے جو آپ کے اپنے کام آئے گا اپنوں کے کام آئے گا آتما کے کام آئے گا اور آپ کے کلان کا وہی مارگ لشت کرے گا وہی مارگ کھولے گا وہی چڑھائی کا راستہ دے گا کیونکہ اس کے بنا آپ اس پرمپتہ تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ یہ کرم جب تک نہیں کٹیں گے سماکت نہیں ہوں گے یہ جیو جیون مکت نہیں ہو سکتا سنسار کے اندر آتا رہے گا جاتا رہے گا بٹکتا رہے گا دکھی پریشان ہوتا رہے گا پھسا رہے گا لڑائیوں کے اندر پھسا رہے گا چھوٹی چھوٹی چھاؤں کے اندر تو آپ ان چھوٹے چھوٹے وشو کے ساتھ آ کر کے جڑے لیکن آپ اُس اچھے بادشاہ کی طرف بڑھنا شروع ہوئے تو آپ کو وہ وشال پرماتما پرابت ہوگا جس کے لیے آپ یہاں تک پہنچے پرماتما نے کسی بھی کارڈ سے جیووں کو کہیں سے بھی کسی بھی پرکار سے اٹھا کر کے جس پرکار سے اس پانڈال کے اندر اکٹھا کر دیا یہاں اکٹھا کر دیا اسی پرکار سے جیو سنسار کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں کوئی کوئی جیو بن کر کے آتا ہے اسی پرکار سے یہ سچنگ ختم ہو سب اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے جسی پرکار سے سب کے سب جیو جب یہ مردو آئے گی کال مہا کال آئیں گے ہم آئیں لے جائیں گے اپنے اپنے Kurtbiico کے نوشائر کے اوپر بیج دیا جائیں گے پھر کٹھے ہوں پھر بھچھٹ جائیں گے پھر اکٹھے ہوں پھر بھچھٹ جائیں گے پھر بھچھٹ جائیں گے اسی پرکار سے یہ مائے کال کا کھیل یہ جال چلتا رہے گا لیکن جب آپ جال کو توڑ کر کے اس کی رسی بنا نام رٹیں گے کوئی طاقت اس برمان کے اندر ایسی نہیں جو آپ کا راستہ روک دے گی کوئی بھی طاقت آپ کی طرف دیکھ نہیں پائے گی کیونکہ نام کا جواب پریوگ کرتے ہو کوئی بھی دیوتا آپ کے نزدیک آپ کا برا نہیں سوچ سکتا جب نام کا پریوگ ہوتا ہے وہاں دیوتا یہ سوچنے لگتے ہیں کیوں نہ ان کے اندر جو طاقت ہے یہ میرے لئے صحیح سے استعمال کرے یہ طاقت میرے کلیان میں سہائق ہو جائے وہ آپ سے یہ امید کریں گے یہ میرا بھلا کر دے اگر یقین نہ ہو تو آپ کر کے دیکھ لیجئے یہ انہوں کی باتیں ہیں یہ کہیں سنی ہوئی پڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں آپ کر کے دیکھ لیجئے انہوں ہم تو انہوں بول رہے ہیں سنتوں نے جو انہوں کیا ہے وہ بول رہے ہیں جو ہم نے خود ایک ایک چیز دیکھ کر کے انہوں کیا وہ بڑن کر رہے ہیں جب آپ بولو گے آپ دیکھو گے آپ کو انبھو ہوگا آپ بھی اسی پرکار سے بولو گے کوئی روک نہیں پائے گا اس طاقت کو جو آپ کے اندر ویراجمان ہے لیکن شروعات تو کہیں نہ کہیں سے کرنی پڑے گی گھورانے کی دھیان کے اوپر ڈرنے کی کوئی آو سکتہ نہیں ہوتی بہت جیموں کو انبھو ہوتے ہیں کچھ کچھ دکھائی دیتے ہیں انیک اور انیک روپ دکھائی دینے لگتے ہیں میں بار بار بولتا رہتا ہوں وہ میرے گروہ ہیں میرے ساتھ رہتے ہیں اور جب کیونکہ گروہ ششے کے ساتھ ہی رہتے ہیں کتنا بھی دور ہو کیسا بھی ہو کتنا بھی کچھ بھی چاہے کرونوں کوس بیٹھا ہوا ہو چاہے کسی بھی لوگ میں بیٹھا ہوا ہو جب ششے پکارتے ہیں بھاو کے ساتھ پریم کے ساتھ تو گروہ پرکٹ ہوتے ہیں کوئی نہیں روپ سکتا تو میرے گروہ ہر سے میں ہم میرے ساتھ ہی رہتے ہیں اور جب وہ ساتھ رہتے ہیں بہت لوگوں کو انبھاؤ بھی ہوتے ہیں بہت لوگوں کو دکھائی بھی دیتے ہیں بہت آ کر کے مجھے پرسند بھی کرتے ہیں آج یہ دکھا مجھے آپ کے ساتھ یہ یہ میں نے کہا کہ آپ دھیان کیجئے بس کیونکہ وہ تو آپ کو دکھائی دیتے رہیں گے ان کی کرپا ورشتی سنسار کے اوپر جگت برماند کے اوپر چلتی رہے گی تو آپ دھیان کیجئے اگلا جو پروگرام ہوگا وہ تیس تاریخ کو ہے اور رکشیاں بندن کا جو کیونکہ اس بار رکشیاں بندن اکتیس تاریخ کو ہوگا دن میں تو منا کر دیا پنڈیتوں نے کیونکہ میں جانتا ہوں میں بولوں گا بھی تو بھی آپ میری کم ہی سنیں گے کیونکہ پنڈیتوں کے ساتھ آج کل زیادہ تالویل ہوتا لوگوں کا تو انہوں نے منا کر دیا کہ تیس کو رات تک لوگزے تک راکھی نہیں باندھ پائیں گے تو آپ تو ان کے انشار ہی چل ہوگے لیکن ہمارا پروگرام پرنیمہ تیس کا ہی ہوگا تو آپ دھیان کیجئے سمرن کیجئے سیوا کیجئے لوگوں کی سہائتہ کیجئے اور اس پرماتما کا نام رٹیے یہی آپ سب لوگوں کے لئے سریشت رہے گا آپ سب کے اندر ویرازمان اس پرمپیتہ پرمیشور میرے گروہ میرے عیشت کو میرا بار بار پرنام موسیقی موسیقی موسیقی